ممبئی کی ٹیم حیدرباد کے کافی اور رہتے ہوئے چننے کی ٹیم جیتی اور سیدھا ممبئی کے آگے نکل چکی ہے ممبئی انڈینز نے جو پچھلے مقابلہ جیتا وہ کولکاتا کے خلاف جیتا گیا تھا کولکاتا نے جو کی آخری تین اوروں میں اپنا میچ گوا دیا اور ممبئی نے موقع پر چوکا مارتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں ہاتھ دو ہنگ لے لیے ان دو ہنگوں کے ساتھ ہی ہے اب پلس 0.2 کے انہیں ٹنریٹ کے ساتھ تیسرے ستھان پر بنے ہوئے ہیں حیدرباد کی ٹیم اچھی ٹیم اس سال کے آئی پیل میں نظر آ رہی ہے پچھلے سال بھی یہی لگ بگ ٹیم کھیلی تھی اور کافی چنوتی بھرے انداز میں یہ کالیفائی کر گئے تھے سبھی ٹیموں کو ہرانے کے بعد کالیفیکیشن میں گئے تھے لیکن اس سال کے آئی پیل کی شروعات ہیدرباد کے لیے کافی ہراب ہوئی ہے کولانے لائک ہوئی ہے کرکٹ کیونکہ ایسا کھیلا ہے پچھلے ماچ میں جہاں پر کسی کو بھی یقین نہیں ہوا کہ بنگلور کی ٹیم جو کی ایک بات پھر اسی چ چننے کی چپاوک کے میدان میں کھیل رہی تھی وہ جیت گئی آخری تین اوروں میں ایک ایک اوروں میں تین تین وگٹ ہو رہی تھی یہاں ہیدرباد کی ٹیم نے آخری چار اور میں لگ بگ چھے وگٹ ہوئے اور اپنے ہاتھ سے وہ جیتا ہوا میچ گوا دیا ہیدرباد کے لیے پہلے دو مقابلے ہیں ہاں پر کافی بھرے رہے ہیں خراب رہے ہیں لیکن وہ واپسی کرنے کی ارادے سے لوٹیں گے چننے کا ایک بہت پھر وہی میدان ہے جہاں لگاتار گندے گھوم رہی ہیں سپنر گند بازو کا بول بالا رہا ہے لو سکورنگ مقابلے ہو رہے ہیں لیکن وہاں پر رومانچ کی کوئی کمی نہیں ہے آس کر آخری پڑاؤ میں دوڑوں ہی پاریوں کے اگر دیکھا جائے بلے بازو کو مشکلے ہوئے ہیں ہاں پر کنش اچھا نہیں مل پا رہا ہے آخری تین چار اوروں میں جہاں پر امید لگاتے ہیں کہ بارہ سے پندرہ رن کے پرتی اور کے حساب سے رن ریٹ آگے بڑھتے ہوئے پچاس ساتھ رن بنیں گے ایسا بلکل نہیں ہو رہا ہے جہاں پر لگاتا ہے ہیدرباد کے خلاڑی بھی اسفل رہے ہیں ممبئی کے خلاڑی بھی اسفل رہے ہیں ممبئی کا پہلے میچ میں اس میدان پر کا سکور تھا 169 کا دوسرے میچ پر انہوں نے کیبل بنا 152 رن اور ہیدرباد کے ٹیم کے طرح سے ڈیویڈ وارنر نے دونوں میچوں میں پہلے گند بازی کی ہے لیکن پھر بھی رنچیز کرتے ہوئے ہار گئے ہیں پہلے وہ ہارے تھے یہاں پر کولکاتا سے اس کے بعد وہ ہار گئے اب بینگلور سے وہ رنچیز نہیں کر پا رہے ہیں اور اسی کا بڑا کارن یہ ہو سکتا ہے کہ آج اس میدان پر اگر ٹوز جیتے ہیں اپنے اوپر سے پورا دباہ آٹانے کے لئے ڈیویڈ وارنر اگر ٹوز جیتے ہیں پہلے بازی کا فیصلہ کر سکتے ہیں کچھ الگ کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے وہی ممبئی کی طرف سے آج اگر رہی شرما جیتے ہیں وہ آج اپنی ٹیم کو رنچیز ہی کروائیں گے رنوں کا پیچھا کرتے ہوئے ہی جیتنا پسند کریں گے ممبئی اور یہاں ہیدرباد کی ٹیم آمنے سامنے ایک بار فیر آج کی آئی پیل میں پہلی بار اس سال کے آئی ہیں لیکن احتیاسک طور پر ان دونوں ہی ٹیموں نے آپس میں لگ بگ سولہ ماچ کھیلے ہیں آٹھ بار ممبئی انڈینز کی جیت ہوئی ہیں اور آٹھ بار جیتی ہے ہیدرباد کی ٹیم برابری کی ٹکر رہی ہے احتیاسک طور پ لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ آنکڑے بدلنے مالے ہیں دیکھنا ہے کہ کونسی ٹیم بازی مارے گی اور کس کے پکش میں نتیجہ آیا جاتا ہے آٹھ آٹھ بار یہ ممبئی اور ہیدرباد کی ٹیموں کے بیچ کی یہ اور ٹکرے ہوئی ہیں آج ایک ٹیم نو بار جیت حاصل کر جائے گی آئی سکور ہمیشہ ممبئی کے آج زیادہ رہتا ہیدرباد کے تلنا میں دیکھا جائے تو ہیدرباد کا کیول ایک سو ٹتر کا ہے ممبئی کا ہیدرباد کی خلاف دو ہے تو یہاں پر ایک بات پھر لو سکورنگ میچ ہو سکتا ہے جس میں شاید ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ رنوں تک کا سکور بھی ویننگ سکور مانا جا سکتا ہے لیکن دیکھنا ہے کہ کیا جگر پج بدلی جاتی ہے تو یہاں پر آئی سکورنگ مقابلہ کروانے کی بھی کوشش ہو سکتی ہے جلدی یہاں پر ٹوس ہونے کو ہیں آئیں گے ممبئی کے کپتان ہیدرباد کے کپتان اور دیکھنا ہے دونوں ٹیموں میں کیا کچھ بدلاؤ کیے جاتے ہیں کہ یہاں پر وجہ شنکر کو باہر کر دیا جا سکتا ہے ہیدرباد کے ٹیم سے پریم گھر ایک فل ٹائم بلے باز کو ٹیم کے اندر لائے جا سکتا ہے ہیدرباد کے ویسے ہی پاس بہت سارے گینبازوں کا آپشن بنا ہوا ہوتا ہے لیکن وجہ شنکر نہ گینبازی میں کوئی ٹھیک یوگدان دے پا رہے ہیں نہ بلے بازی میں وہ آخر میں نیچے آتے ہوئے میچ جدا پا رہے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک فل ٹائم بلے باز کو وہ ذمہ داری سانت دی جائے اور پریم گر جو کی پچھلے سال انڈر نائنڈین ورلڈ کپ کا فائنل کھلوا کر اپنے ٹیم کی کپتانی کرتے ہوئے ٹیم ہیدرباد میں جگہ بنا گئے تھے انہوں نے لگ بہ پورا آئی پیل کا سیزن کھیلا تھا لیکن اس سال کے سیزن میں ان کو پہلے دو میچوں سے گائے رکھا ہوا ہے اندیکہ کیا ہ ہوا ہے پچھلے ماچ میں ہیدرباد نے بدلاؤ کرتے ہوئے نبی کو باہر کر دیا تھا نبی کے ساتھ انہوں نے سندیف شرما کو باہر کر دیا تھا اندر وہ لے کر آ گئے تھے اب سپن گندباز شعباز ندین کو اور جیسن ہولڈر آ گئے تھے ویدیشی کلاری کی روپ میں اندر لیکن آج کے اس ماچ میں سندیف شرما کا ٹیم میں وہ آپس آنا بہت ضروری ہے کیونکہ سندیف شرما کا ریکارڈ ممبئی کے بلے بازوں کے خلاف بہت ہی اچھا ہے وہ یہاں پر ممبئی یہاں پر بلے بازی منیش پانڈے کر تو اچھی رہے لیکن کافی گیندےوں کو تاننا ہو کر جاتے ہیں کافی گیندے خر جاتے ہیں جس کے چلتے ہیں منیش پانڈے یہاں پر تھوڑا بہت ایک بوجھ بنے ہوئے ہیں تین نمبر پر آ کر جو انہیں تاب اور توڑ بلے بازی کرنی ہوتی ہے اس طرح کی وہ بلے بازی کرنی ہی پائنے کے اوپر سے وکڑ کر جاتے ہیں تاتھی بلے باز ساتھ چھوڑ جاتے ہیں لیکن پھر اپنے اوپر اتنا دباؤ لے لیتے ہیں اور ان کے بعد میڈل آٹر کے بلے باز بھی کیجی سے رن نہیں بنا پاتا ہے تو منیش پانڈے پر یہاں پر دباؤ بڑ جاتا ہے یہاں پر اگر میڈل آٹر میں دیکھا جائے جانی بیسٹو نے ایک کرچے تک مارا اگلے میچ میں فیل ہوئے ان کا بلہ چلنا ضروری ہے ریدیمان سہا نے پچھلے دو میچوں سے کوئی بڑے رن نہیں بنایا ہے پہلے دونوں میچوں میں جلدی آؤٹ ہوا ہیں تقنیق اچھے نظر آئی ہے طاقت اچھے نظر آئی ہے لیکن ریدیمان سہ تاکہ پلے سے ایک بڑا سکور نکلنا ضروری اگر شروعات اچھی ملنی ہے درباد کو اب بات کریں گے پلیئر بیٹلز کی آج کن کھلاڑیوں پر آپ کے نظر ہونی چاہیے جو آمنے سامنے آئیں گے نٹراجن کا ریکارڈ پولارڈ کی خلاف آپ دیکھ رہے ہیں تھنگو سے نٹراجن جو کی اس ٹیم کے تیسرے پرمک تیز گندباس ہیں پولارڈ کے خلاف بہت مہار کھاتے ہیں پولارڈ یہاں پر دو سو بانوے کا سٹائی کریٹ نٹراجن کے سامن دکھاتے ہیں تیرہ گندوں میں 38 مارے ہوئے ہیں نٹراجن کو ایک بھی بار اپنا وکٹ نہیں دیا ہے ساران پولارڈ کا ریکارڈ ناکیول نٹراجن کے خلاف اچھا ہے لیکن یہاں پر دیکھا جائے تو راشد خان کی خلاف جہاں باقی سارے کلارڈی کافی زیادہ یہاں پر شگل کرتے ہیں رن نہیں بنتے ہیں پولارڈ کا پھر بھی تو سٹائیکٹ ہے ٹھیک ٹھیک نظر آتا ہے راشد کی خلاف اگلا پلیئر بیٹل ہم دیکھیں گے یہاں پر آتا ہے اب راشد خان کا اشان کشن کے خلاف یہاں پر ممبئی کے ایک اور ایسے بلے بات جو کہ ایدرباد کے پرمک گینباز کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں اشان کشن نے راشد خان کو 140 کے لگ بک سٹائیکٹ کے ساتھ رن مارے ہیں 34 گندوں میں 47 رن بنا کر ایک بھی بار اپنا وکٹ نہیں دیا ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے کیونکہ راشد خان کو پہلے تو رن نہیں پڑتے ہیں کسی بلے بات کی طرف سے اور ساتھی میں وہ کافی اچھے اثار بنا کر آتے ہیں کہ وہ گین سے وکٹ لے جائیں گے لیکن اگ اشان کشن نے 34 گندوں میں ایک بھی بار اپنا وکٹ نہیں ہویا ہے اپنے آپ میں بہت بڑی اپلپ دی ہے اشان کشن کے لیے آج جے میڈل اولز میں اگر بلے بازی آتی ہے راشد خان سامنے آئیں گے تو یہاں پر آپ اس بڑن پر ضرور دھیان رکھی اگر آپ اپنی فینٹیسی ٹیم بھی اتار رہے ہیں اشان کشن پر بھروس آپ دکھا سکتا ہے اگلا پلئر پیٹل نکل کر آتا ہے اب یہاں سامنے آجاتے ہیں راشد خان کے ہاردک پانڈیا اور آکڑ پوری طریقے سے پکش میں آ جاتے ہیں راشد خان کے اور خلاف ہو جاتے ہیں ہاردک پانڈیا کے 18 بن کے اور بنائے 33 گندوں میں سٹرائک ریٹ بہت ہی معمولی ہے یہ ہاردک پانڈیا کی معمولی بلے بازی نیچرل گیم نہیں ہے یہ پچپن کا سٹرائک ریٹ دکھاتے اور دو بار آؤٹ بھی ہو چکے ہیں بات صاف ہے کمزوری کیا ہے ہیدرباد کے کپتان وارنر کو معلوم ہے جیسے ہی پانڈیا آئیں گے راشد خان کو لگا دیا جانے والا ہے اسی کے ساتھ اگلا پلئر بیٹل نک کر آتا ہے اب سامنے آ جائیں گے سندیف شرمہ کے روحی شرمہ اور یہ دونوں بھی آپس میں یہاں پر جب بھی آمنے سامنے آتے ہیں تو سندیف اوپر سے پاورپلے کی اوروں میں ان کا وکٹ نکال جاتے ہیں سٹرائک ریٹ بھی روحی شرمہ کا کافی کم ہے 78 کا سٹرائک ریٹ نظر آتا ہیٹمین کا سندیف شرمہ کے سامنے تین بار سندیف نے ان کو آؤٹ بھی کیا ہوا ہے اور اسی لیے ہم بات کر رہے تھے کہ کیوں آج ضرورت ہے سندیف شرمہ کو ہیدرباد کھلانے کی اگر آج ان کو نہیں کرا جاتا ہے باہر بیٹھایا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہیدرباد گلتی کر جائے گا کیونکہ اوپر سے ان کو وکٹ نکال آنے ہیں تو سندیف شرمہ ایک اچھا وکٹ بنے ہوا ہے گیارہ کا بولنگ سٹرائک ریٹ بنا ہوا ہے یہاں پر روحی شرمہ پر دباؤ بناتے ہیں سندیف شرمہ یہاں پر ان کے سامنے دیکھنا ہے آج آ پاتے ہیں ایک نہیں پچھلے ماچ میں باہر کر دیا گیت ہے اگلا پلائر باتل آتا ہے مومبائی کے گینبازو کا یہا یہاں پر کہہ سکتا ہے کہ نیچرل سٹرائک ریٹ ہے ایک لکھ سپنر کا سامنے اگر باہر ہاتھ کے بلے بات ہوتے ہیں تو رن کھانے تائیں ہوتے ہیں لیکن راہل چہر نے سب ہی کو امپریس کر دیا تھا اپنی گینبازی سے جب انہوں نے پچھلے ماچ میں اپنے لکھ سپن کے ساتھ پولکاتا کے باہر ہاتھ کے بلے بات ہو کے بھی وکٹ نکال دیا تھے پولکاتا کے باہر ہاتھ کے بلے بات مورگن کے سامنے آؤٹ ہوئے ایک کے بعد ایک نتیج رانہ آؤ اگر ان کی بھرنت ہوتی ہے یہاں پر آکرہ مکتہ بارنر کی طرف سے نظر آئے گی اگلا پلیئر بیٹل کر کر آتا ہے جب سامنے آتے ہیں جسپرید بومرہ کے منیش پانڈے جسپرید بومرہ کو شاید ہی اتنے سٹرائک ریٹ کے ساتھ کوئی اور بلے بات مارتا ہوگا جتنا منیش پانڈے کھل کر کھیلتے ہیں سولہ گندوں میں چھتیس رن منیش پانڈے نے مارے ہوئے ہیں بومرہ کو ایک بھی وار اپنا وکٹ نہیں دیا ہے دو سو پچیز کا بہت ہی خطرناک سٹرائک ریٹ بومرہ جیسے گنڈباز کے سامنے ان کا نظر آتا ہے منیش پانڈے آتے ہیں ٹاپ وارڈر میں بھی ہے لنبی پاریہ بھی کافیزہ کھیل جاتے ہیں جس کے چلتے ہیں اوپر سے بلے بازی بھی کرتے ہیں جسپرید بومرہ کے سامنے نئی گینڈ کے سامنے اور پرانی گینڈ کے ساتھ آخری اوروں میں جاتے ہیں رن گتی یہاں پر کم نہیں ہوتی ہے اگلا پلئر بیٹر جسپرید بومرہ کا عبدال سامت کے خلاف اور یہاں تو ہیدرباد کے بلے باز پوری طریقے سے تحس نحس کر دیتے ہیں گینڈبازی کو بومرہ کے چھے گینڈے کھیلی ہیں اٹھارہ رن ٹھوکے ہیں سرائی کریٹ تین سو کا ہے عبدال سامت کی تھوڑی بہت کمزوری سپن گینڈبازی نظر آئی ہے لیکن اگر جب بھی وہ تیز گینڈبازوں کے سامنے آتے ہیں وہ بہت آکرمک ہو جاتے ہیں بڑے بڑے چھکے اٹھاتے ہیں ممبئی کے لئے یہاں پر جسپرید بومرہ جب گینڈبازی سامت کے لئے کریں گے یہاں پر اچھی کھولیوی فیل لگانا ضروری ہے کیونکہ ہوا ہی رستہ پکڑیں گے عبدال سامت اپنی گینڈوں کو ہوا سے باتیں کروانا چاہتے ہیں چھکے مارتے ہیں میڈ وکیٹ لونگ آن کی علاقے میں عبدال سامت کا ریکارڈ ناکیول بومرہ کی خلاف لیکن باقی ٹیموں کے بھی پرمو گینڈبازو کی خلاف بہت ہی زیادہ اچھا ہے رنگتی بہت تیز رکھتے ہیں بڑے بڑے چھکے کنہوں نے پچھلے میچ میں کولکاتا کی خلاف پیٹ کمیز کو اٹھائے تھے تیز گینڈبازو کو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو سب سے پرمو گینڈبازو کو سب سے زیادہ مارتے ہیں عبدال سامت تیز گینڈبازی اگر بات کرتے ہیں یہاں پر فیلال جو بدلاؤ ہم امیت کر رہے ہیں کہ ہیدرباد کے ٹیم میں ہوگا وہ سندیف شرما کی روپ میں ہو سکتا ہے سندیف شرما اس ٹیم کا حصہ واپس بنایا جا سکتا ہے اور جو دوسرا بدلاؤ ہمیں لگ رہا کہ ہو سکتا ہے وہ پریام گر کے روپ میں ہے جو کہ لال ٹیم سے باہر چل رہے ہیں لیکن ان کا ٹیم میں ہو جانا چاہیے کیونکہ ایک فل ٹائم بلے بات بہتر رہے گا ہیدرباد کے لیے کیونکہ ان کے پاس پہلے ہی کافی ساتھ بولنگ آپشن بنے ہوئے ہیں ہیدرباد کے پاس پہلے تین پرمک تیز گنباز بھونے شورڈ اور ان کے ساتھ سندیف شرما گرا جاتا ہے تو نہ ٹراجن ہوں گے سپن گنبازی راشد خان سنبھالتے ہیں عبدالسمد بھی گنبازی کر سکتے ہیں یہاں پر وجہ شنکر کی جو گنبازی ہے وہ چنتا جنک نظر آ رہی ہے یہاں تو وجہ شنکر کی جگہ پر پریام گرگ اندر آئیں گے کیا کدار جادو کو جو پچھلی آئی پیل کی نلامی میں خریدا گیا ہے ہیدرباد کے دوارہ ان کو کھلایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ سپننگ پچھ ہے یہاں پر بائیں ہاتھ کے بلے بازوں کو آؤٹ کرنے کے لیے سامنے سے آف سپنر ہیدرباد لے سکتا ہے اندر دائنی ہاتھ کے بلے باز کے در جادو جو کی آلڈ راؤنڈر کی روپ میں آف سپن بھی کر دکھاتے ہیں کاؤس ہونے کو ہیں دونوں میدان پر کپتان آ چکے ہیں اور میچ رفری کے ساتھ تیار سکہ ہونے اٹھے گا اور دیکھنا ہے کہ کس کپتان کی ہاتھ میں فیلال یہ سکہ دیا گیا ہے ہیدرباد کے کپتان بہت زیادہ دباؤ میں نظر آتے ہوئے یہاں پر وہ ڈیویڈ وارنر بھئی روحی شرما کا یہاں پر کہنا پڑے گا پچھلے میچ کے بعد واپسی ہو جانے کے بعد ہاؤ بھاؤ کافی زیادہ اچھے نظر آ رہے ہیں اس میچ میں پوزیٹیو منسٹ کے ساتھ آئیں گے ایک اور میچ جیتے ہوئے اپنے وجہرت کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیں گے روحی شرما کے سامنے اب ہیدرباد کے کپتان ڈیویڈ وارنر دیکھنا ہے آج کس طرح کا کھیل لے کر آئے ہیں کیا رنیتیا لے کر آئے ہیں اس ٹیم کے سامنے کیونکہ ڈیفنڈنگ چیمپئن ہے ایک سائیڈ ہیں یہاں پر پانچ بار جیتی ہوئی ٹیم دوسرے طرف ہیں ایک بار ایپیل کا خطاب جیتی ہوئی ہیدرباد کی ٹیم سکہ ہوا میں اچھال دیا ہے روحی شرما نے اور ٹوز جیت لیا ہے روحی شرما نے یہاں پر ڈیویڈ وارنر کال کیا تھا اور یہاں پر روحی شرما دیکھنا ہے کیا فیصلہ کرتے ہیں اور یہاں پر پہلے گند بازی کا فیصلہ ہم سوچ رہے تھے ہو سکتا تھا لیکن یہاں بلے بازی کا فیصلہ کیا گیا ہے روحی شرما اپنے اوپر سے پورا دباو اٹانا چاہتے ہیں اور جو وہ پچھلے دو مائچوں سے کرتے ہوئے لگ بگ ہار کی گار پر پچھلے مائچوں کیا تھے وہ یہاں پر وہ دھورانا نہیں چاہتے ہیں پہلا مائچ وہ کھیلے تھے لیکن ہار گئے تھے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دوسرے مائچ میں وہ رن بچاتے بچاتے جیت گئے لیکن آج اس مائچ میں ٹوز جیتے ہی ممبئی کے گفتان روحی شرما ہٹمین نے فیصلہ کیا ہے پہلے بیٹنگ کرنے کا پہلے بلے بازی کریں گے روحی شرما اور ان کی ٹوز جیتے ہیں شرما کے ساتھ کوئنٹنگ دیکوک کی دیکھنا کافی دلچس ہوگا کیا یہاں ممبئی انڈینز کو یہ بدلاؤ لے کر اپنے ٹیم میں آیا ہے کیونکہ کوئنٹنگ دیکوک کا بلہ پچھلے مائچ میں چلا نہیں تھا وہیں کرس لین نے ایک مائچ کمتے ہاں کو ثابت کرتے ہوئے لگ بگ پچاس رن ٹھوک دیا تھے انہیں چاس پر وہ آگے بڑھ گئے تھے لیکن ان کو ایک ہی مائچ کے بعد باہر کر دیا گیا تھا چار ویدیشی کھلاڈیوں کے روپ میں ممبئی کی ٹیم میں دفلال بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ٹیم میں اندر بنے ہوئے ہیں کارن پولار بھی اور تیز گیندباز ٹرنڈ بولٹ کے ساتھ یہاں پر کمرا کی گیندبازی ہوتی ہے مارکو جینسن یہ ایک نئے تیز گیندباز اور آل رانڈر کی روپ میں ٹیم میں بنے ہوئے ہیں کھلاڈی تو تفریقہ یوہ کھلاڈی ہیں یہ چار ویدیشی کھلاڈی ہیں وہیں اب ہیدراباد کے ٹیم میں اگر دیکھے جائے تو ایک یہاں پر اوپر سے ڈیویڈ وارنر خود کپتان ہے لیکن ان کا ساتھ بیچ میں میڈل آرڈر میں ویدیشی کھلاڈی کی روپ میں جانی بیسٹ ہو دیتے ہیں اور گیندبازی میں اب آ جاتے ہیں راشد کھان اور جیسن ہولڈر جو کی آل رانڈر کھلاڈی ہیں دیکھنا ہے کہ کیا کچھ بدلاؤ اپنے ٹیم میں لے کر آئیے یہاں پر ہیدراباد کی ٹیم کیونکہ ان کو اگر جیتنا شروع کرنا ہے بہت بدلاؤں کی ضرورت ہیں جو کھلاڈی اتنا دادا یگدان دے نہیں پا رہے ہیں ان کو انہیں ڈراب کرنا پڑے گا اور ایسے کھلاڈیوں کے لے کر آنا پڑے گا تو شاید ایک ایسا ایج پیدا کردے ایک میچ وینر کے روپ میں سامنے آ جائے جس میں یہاں پر سپن گیندباز اور آل رانڈر کھلاڈی جادو کا نام سامنے آ سکتا ہے ساتھی میں یہاں پر پری امگر کے فل ٹائم بلے باز کو بھی ایدراباد کھلا سکتا ہے ان کے پاس اگر گیندباز ہی دیکھی جائے تو ہم بات کری رہے تھے کہ جیسن ہولڈر بھی ان کے ایک چوتھے تیز گیندباز بن جاتے ہیں اگر کھیلتے ہیں سندیف شرما پچھلے میچ میں ایدراباد نے سندیف شرما کو باہر کر دیا تھا اور شاہباز ندیم کو اندر لے کر آ گئے تھے فلال جو ایک بطلہ ہوا ہے ممبئی کے ٹیم میں ہوا ہے وہ ہوا ہے یہاں پر مارکو جینسن کو باہر کرتے ہوئے ایڈراب ملنے آتے ہوئے اور نیوزرن کی یہ تیز گیندباز جو تھوڑی بہت بلے بازی کر سکتے ہیں یہ بن چکے ہیں فلال ممبئی انڈینز کے پرمک تیز گیندبازوں میں سے تیسرے گیندباز گمرا اوٹ بول کے ساتھ یہ نئی گیند کے ساتھ شروعات کر سکتے ہیں ممبئی انڈینز کے طرف سے تو جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا گیا ہے روئی شرما ہٹمان آئیں گے اپنی بیٹنگ لے کر اور شروعات کریں گے کوئنٹن ڈکاوک کے ساتھ تین نمبر پر سوئے کیادہ و چوتھے پر رشان کشن پانچوے پر ہاردک پانڈیا اور چھٹے پر کاریند پولارڈ کے ساتھ ساتھ پر کرنال پانڈیا ہے خطرناک بلے بازی خطرناک گیندبازی چیمپئن ٹیم ہے پانچ بار ٹیمپئن ٹیم ممبئئ انڈینز کے ٹیم فیلال سامنے آ چکی ہے اب ہیدرباد کے کیونکہ ایک بار آئی پیل خطاب اس سے پہلے جیتی ہوئی ہے ایک انہوں دوسری بار اپنا آئی پیل خطاب جیتنا چاہتے ہیں تو ایک یہ بدلہ ہوا ہے ممبئئی کی ٹیم میں اور ہیدرباد کے ٹیم میں اب دیکھنا ہے کہ کل ملاکر ہم دیکھ رہے ہیں تو چار بدلہ ہو چکے ہیں بہت بڑے بڑے بدلاؤ یہاں پر ہیدرباد کی ٹیم کرنا شروع کر چکی ہے اس ٹیم میں یہاں پر یارہ کھلاڑی پچھلے میچ کے ایسے تھے جس میں شاید ہمیں لگا ایک دو کھلاڑیوں کو بدلہ جا سکتا ہے لیکن جہاں ممبئی نے ایک طرف ایک ہی بدلاؤ کیا ہے مارکو یانسن جو کی بائے ہاتھ کے تیز گنباز بڑی بہت بلے بازی کر سکتے تھے جیتا ہے ممبئی نے پہلے بلے بازی چنی ہے جلدی آپ کو ہیدرباد کی ٹیم بھی سکرین پر نظر آئے گی آپ فیلال ممبئی کی ٹیم دیکھ رہے ہیں جس میں جو ایک بدلاؤ ہوا ہے وہ گنبازی میں ہوا ہے بلے بازی ویسی ہے لیکن جو ہیدرباد کے ٹیم میں بدلاؤ ہوا ہے یہاں پر دیکھنا دلچسل ہوگا کہ کون سے چار کھلاڑی باہر گئے ہیں تار کھلاڑی باہر گئے ہیں یہ تاہی بات ہے لیکن اب یہاں پر ویدیشی کھلاڑیوں کی بھی لگتا ہے ہیدرباد نے ڈراؤپ کیا ہے ہیدرباد کی طرف سے تو ویدیشی کھلاڑی پہلے کھیل رہے تھے وہ راشد خان تھے جیسن ہولڈر تھے ڈیویڈ وارنر تھے اور جانی بیرسٹو تھے یہاں پر پی ام گرگ اندر آسکتے ہیں ہم بات کر رہے تھے ویدیشی کھلاڑیوں میں شاید بدلہ نہ ہو لیکن دیشی کھلاڑیوں میں بھارتی گھرے لکریٹروں میں یہاں پر بدلہ ہو سکتا ہے سندیف شرما کی باب سے ہو سکتی ہے یہاں پر کیونکہ ان کا ریکارڈ ممبئی انڈینز کے خلاب بہت ہی اچھا ہے ان کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو بلے بازی میں پری ام گرگ آ سکتے ہیں ادار جادو بھی ٹیم میں جگہ بنا سکتے ہیں اگر ویجے شنکر کو باہر کرتے ہیں تو دونوں میں سے ایک کھلاڑی یہاں ویجے شنکر کے جگہ اندر آ سکتے ہیں فیلال ٹاؤس کے دوران ہلکا کنفیوجن ہو گیا جہاں پر ٹاؤس کے دوران دیویڈ وارنر کو پوچھا گیا کہ چار جو بدلاؤ کیے گئے ہیں وہ کون سے ہیں انہیں اس سمئے وہ یہاں بدلاؤ آیا یاد نہیں آئے کھلاڑیوں کے نام یاد نہیں رکھ پانے کے کاران فیلال دیویڈ وارنر نے سب کو کنفیوج کر دیا ہے اور کچھ سمئے لگ سکتا ہے آپ کو سکرین پر ٹیم دیکھنے میں لیکن چار بدلاؤ ہوئے ہیں یہ دیویڈ وارنر نے صاف کیا ٹاؤس کے دوران لیکن کون سے وہ چار کھلاڑی جب باہر گئے ہیں کون سے نئے کھلاڑی اندر آئے ہیں اب یہ دیکھنا ہے جب کوئی ٹیم چار کھلاڑیوں کو بدل دیتی ہے وہ ہی بتا دیتا ہے کہ کتنے دباؤ میں وہ ٹیم چل رہی ہے پوری طریقے سے پتل پتل کر دیا اپنی ٹیم کو یہاں پر ہیدرباد نے پچھلے دو مانچوں کی ہار کافی زیادہ چوبی ہے یہ صاف نظر آتا ہوا اور لگ رہا ہے کہ بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں پچھلے دو مانچوں میں اچھا پرزشن نہ کر جانے کے قارن اس مانچ میں اپنی جگہ کھو بیٹھے ہیں اس طریقے سے جب کوئی ٹیم چار اتنے بڑے بدلاؤں کر دیتی ہیں تو کہیں نہ کہیں جو کھلاڑی باہر گئے ہوں گے وہ لمبے سمیے کے لئے باہر جا سکتے ہیں اس ٹیم میں ڈیویڈ ورن منیش پانڈے جانی بیسٹو بنے ہوئے ہیں لیکن میڈل آرڈر میں آ چکے ہیں ویرات سنگ ویرات سنگ کو میڈل آرڈر میں شامل کیا گیا ہے جو پہلا بدلاؤ ہو چکا ہے ابھی شیخ شرما آلڈر آنڈر کھلاڈی آ چکے ہیں یوہ کھلاڈی ہیں عبدالصمت ٹیم کا حصہ ہے ویجے شنکر ابھی بھی ٹیم کا حصہ ہے راشد خان اس ٹیم کا حصہ بنے ہوئے ہیں ویدیشی کھلاڈیوں کے روپ میں جیسن ہولڈر اس ٹیم سے گائب ہیں موجیبور رحمان کو اندر لے کر آیا گیا ہے اور ناسندیب شرما اندر آیا ہے اور ڈروپ یہاں نٹراجن کو بھی کر دیا گیا ہے نٹراجن کی بھائیں ہاتھ کی تیز گیندبازی جو کہ چل رہی تھی پشلے دو میچوں سے اسے یہاں پر ہٹا دیا ہے ڈروپ کر دیا ہے نٹراجن کو یہاں پر لے کر آگئے ہیں کھلی لحمت کو یہ چار بدلاؤ ہے یہاں بلے بازی میں ویراد سنگھ ٹیم کے اندر آ چکے ہیں اور کدار جادو بھی نہیں اندر آئے ہیں نہ ہی یہاں پر ہم دیکھیں تو پریام گرگ اندر آ پایا ہے ابھی شیخ شرما کالڈرانڈر کے روپ میں ٹیم میں اندر آ چکے جو یوہا کھلاری پچھلے سال آئی پیل میں نظر آئے تھے ہیدرباد کے لیے لگ بگ بارہ تیرا میچ کھیل گئے تھے کیونکہ لیفٹ آن سپن گیندبازی کرتے ہیں بلے بازی اچھی کر لیتے ہیں اور دیکھنا ہے کہ اب کس طریقے سے شروعات اس سال کے آئی پیل میں کر پائیں گے لیکن گیندبازی میں بہت بڑے بدلاؤ ہوتے ہوئے یہاں سندیو شرما جن کا ریکارڈ بہت ہی بہتری نہیں ہے ان کو نہیں شامل کیا گیا ہے اور لے کر اندر آیا گیا ہے فیلال بائیں ہاتھ کی چیز گیندباز کھلی لحمت کو جو کی بائیں ہاتھ کی چیز گیندبازی پہلے بار اس سال کے آئی پیل میں فیلال کرنے والے ہیں یہاں پر جو کیسی دہ ممبئی انڈینز کے سامنے اپنا پہلا مائچ کھیلیں گے عبدال سمدھ اس ٹیم کا حصہ بنے ہوئے ہیں اپورٹر میں بھی کوئی بدلاؤ نہیں ہوا ہے پانڈے ہیں بیسٹو ہیں وارنر ہیں ریدیمان ساہا کو ڈراؤپ کر دیا گیا ہے ریدیمان ساہا یہاں پر ٹیم سے ایک گائب نظر آ رہے ہیں عبدال سمدھ تھوڑا اور آگے کھیل جائیں گے اس مائچ میں لگتا ہے لگ بک چوتھے یا پانچو نمبر پر کھیلیں گے یہاں پر بھومنے شرکمار گیندبازی کی اگوائی کریں گے جیسن ہولڈر کو ڈراؤپ کر دیا گیا ہے ریدیمان ساہا کو ڈراؤپ کر دیا گیا ہے اور اندر آنے والے کھلاڑی یہاں جیسن ہولڈر کی جگہ ہے مجیبور رحمان نظر آ رہے ہیں ایک اور افغانی کھلاڑی جو کسپن گیندباز ہیں اور وہ گیندباز ہی کرتے نظر آئیں گے خلیل احمد کو موقع ملتا ہوا پہلی بار اس آئی پیل میں کھیلنے کا اندر آ چکے ہیں ابھی شیخ شرمہ بھی ویرات سنگھ بھی اندر آ چکے ہیں اور اس طریقے سے فیلال پوری طریقے سے ٹیم بدل دی گئی ہیدرباد کی طرف سے ویرات سنگھ اندر آئے ہیں ریدیمان ساہ کی جگہ پر مجیبور رحمان اندر آئے ہیں جیسن ہولڈر کی جگہ پر نیٹراجن کو ڈراؤپ کرتے ہوئے خلیل احمد کو اندر لے کر آیا گیا ہے اور شاباز ندیم جو پچھلا میچ کھلے اور ایک ہی میچ کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا ہے ان کی جگہ پر یہاں پر تیز گینباز اندر آ چکے ہیں پھر یہاں چار جو بدلہ ہوئے ہیں تین بھارتی کھلاڑی باہر گئے ہیں تین نئے اندر آئے ہیں اور ایک ویدیشی کھلاڑی جیسن ہولڈر باہر جانے کے بعد اندر آنے والے کھلاڑی فیلال نظر آ رہا ہے مجیبور رحمان کیونکہ ایک اور لیکس مینر ہیں جو کافی سال پنجاب میں بتا چکے ہیں پنجاب کے لئے گینبازی کر چکے ہیں آپ ہی ان کی سٹیک لائن اور لین پر بہت اچھی گین گھوماتے ہیں خاص کر چننے کی پچھ پر سے ان کو مدد بھی ملنے والی ہیں ممبئی نے ٹاؤس جیتا ہے بہلے 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 بہتی چنلی ہیں امید کرتے کہ آپ نے اپنی مائل ایون سرکل پر کیارہ کھلاڑیو کی ٹیم بنا لی ہوگی لیکن اب اتنے سارے بڑے بدلاؤ ہو جانے کے بعد شاید آپ کو بھی اپنی فینٹیزی ٹیم میں آپ بھی سارے بدلاؤ کرنے پڑ سکتے ہیں ڈسکریشن باکس میں نیچے لنک دیا ہوا ہے چارٹ باکس میں نیچے آپ کو لنک ملے گا ابھی جاکا ڈانلوڈ کیجئے اگر آپ نے ابھی تک مائل ایون سرکل کو ڈانلوڈ نہیں کیا ہے پہلے ڈپاؤزٹ پر اکاؤنٹ بناتا ہی آپ کو ایڈ ایسر روپے کا ویلکم بونس بھی ملے گا اور آج آپ کے سامنے ایک بات پھر دگرش کھلاڑی مائچ ایک بات پھر ہو سکتا ہے اور ہیدرباد کے لیے فیلال آج اگوائی کریں گے بھومنے شرکمار تیج گنبازی کھلی لحمت کرنے والے ہیں ان کے سامنے والے ہیں وہ ہی پر سپن گنبازی راشد خان سنبھال لیں گے جو کی ہر مائچ میں وکٹ لے رہے ہیں راشد خان کی گنبازی ایک بات پھر اثردار ثابت ہو سکتی ہے راشد خان کے ساتھ اگر دیکھا جائے مجیبور رحمان کی سپن گنبازی ہوگی باہر جانے والے کھلاڑی شاہباز ندیم ہے جن کی جگہ یہاں پر ایکسٹرہ سپن گنباز لے کر آگئی ہے ہیدرباد کے ٹیم نے خالی نہیں رکھا اس جگہ کو یہاں پر فیلال ویرات سنگھ اندر آئے ہیں جن کی میڈل آرڈر کی بلے بازی ہوگی ہے اوپننگ بلے بازی ہوگی دیکھنا ہے لگ تو رائے کی وارنر ساتھ میں بیرسٹوک لے کر آئیں گے اوپننگ کرنے کے لیے تین نمبر کا سامن منیش پانڈے کے پاس ہی بنا رہے گا چوتھے پر شاہد آج عبدال سمت کھیل جائے پھر ویرات سنگھ آئیں گے وکیٹ کیپنگ دیکھنا ہے جونی بیسٹو کرتے ہیں یا پھر کسی اور کھلاڑی کو یہاں پر وکیٹ کیپنگ کے گلوز دیے جاتے ہیں آئرن پولار کے ریکارڈ کی بات کی جائے جو کہ آجا ہے بہدرواد کے سامنے بہت ہی زبردس ہیں اور وہ بھی بہت زیادہ خطرناک بلے باز بن جاتے اور پسند کرتے ہیں ممبہ انڈیانز کی خاص کر تیز گندبادی جو پرنڈ بول چسپیت گمراہ لے کر آتے ہیں تو فیلال آپ دیکھ رہا ہیں تو ٹیموں میں بدلہ ہوئے ہیں مجیبور رحمان خلیل احمد ابیشیق شرمہ اور ویرات سنگھ یہ چار کھلاڑی اندر آئے ہیں باہر جانے والے کھلاڑیوں میں رجیمان ساہ ہیں بیچ میں سے آپ دیکھیں گے نٹراجن کی جگہ پر ہمیں لگاتا چاہے نٹراجن بھی کھیلیں گے اور سندیف شرمہ بھی کھیلیں گے لیکن یہاں پر بہار جا چکے ہیں ندیم سہا ہولڈر اور نٹراجن اور اسی کے ساتھ اندر آنے والے ویرات سنگھ ہے ابیشیق شرمہ مجیبور رحمان اور خلیل احمد حیدرباد کے ٹیم سے آپ ضرور وارنر کو اپنی ٹیم میں لے لیجئے اب دل سمد بھی آپ کے ٹیم میں اگر ہوتے ہیں چل رہا ہے مالیون سرکل پر اس میں بھی اپنی ٹیمیں اتاری ہے ایک روپے کی انٹری فی کے ساتھ آپ ایک کروڑ تک کا انام جیت سکتے ہیں اور وہاں پر آپ کو ملا کر اپنی الگ الگ پندرہ ٹیمیں اتار کر کھیل سکتے ہیں اور اپنے جیتنے کے آثار اتنے زیادہ بڑھا سکتے ہیں ڈسکریشن باکس میں نیچے لنک دیا ہوئے مالیون سرکل کا ابھی تر ڈاؤنلوڈ نہیں کیا ہے تو ابھی اس مچ سے پہلے آپ کی پاس ابھی بھی سمیں ہے 20 منٹوں تک کا آپ نے ٹیم آپ بنا کر تیار رکھیے اور اس مچ کا ایک قریبی حصہ بن جائیے اگلے 20 منٹوں میں لائف سکوڑ لائف کمنٹری کا پروگرام لے کر واپس لوٹیں کے چینل پر اسی طرح بنے رہیے سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کی گھنٹی کو دبا دیجئے سب سے پہلے آپ ہی کو سوچنا آئے گی جب کمنٹری کا پروگرام شروع ہونے والا ہوگا ہم لوٹیں گے کچھ سمیں میں تب تک کے لیے سدھر بنے رہیے